اس سال چودہ آگست رمضان المبارک میں آنے کے وجہ سے امریکی ریاست ویڈینیا میں پاکستان کا جشنی آزادی اور عید کی خوشیاں رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ایک ساتھ منائی گئی امریکہ میں رہنے والے پاکستانی پچیس سال سے اس میلے میں روایتی جوش و خروش شرکت کرتے ہیں نوجوان اس موقع پر جشنی آزادی کی مراسبت سے روایتی لباس پہنتے ہیں جبکہ پاکستانی اشیاء کے رنگ برنگ سٹالز پر بھی خاصی گہمہ گہمی دیکھنے کو ملتی ہے اور پاکستان سے آنے والے فنکار بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں اس سال میلے کی خاص بات میلے میں بعض امریکی سیاسی رہنواؤں کی شرکت بھی تھی ٹرم کین ریاست ورجینیا کے گورنر رہ چکے ہیں اور آنے والے الیکشن میں ڈیموسویٹک پارٹی کی جانے تھے گورنر کا انتخاب لڑ رہے ہیں یہاں آنا خوشی اور عزاز کی بات ہے یہ اس میلے کی پچیسویں سال کے رہے ہیں اور اتنے بہت سے لوگ جمع ہیں خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پاکستانی کمیونٹی بڑھ رہی ہے اور کامیاب حاصل کر رہی ہے بابر لطیف ایک پاکستانی امریکن ہے اور ریاست ورجینیا کے ایک مقامل نشست کے لیے آنے والے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اس طرح کے موقع بہت اہم ہیں اس طرح امریکیوں کو یہاں رہنے والے پاکستانیوں کے بارے میں پتا چلتا ہے ہم آنے والی نصر کو یہ پیغام دے سکیں گے کہ سیاست میں حصہ لینا ضروری ہے اور ہماری ثقافت روایات اور مذہب اس ملک کے روایات سے مختلف نہیں ہیں گزشتہ پچیس برسوں سے امریکہ میں پاکستان کے نام کا یہ میلہ سجانے والے زاہد حمیدی کہتے ہیں کہ ان کی کوشش ہے کہ یہاں کی سیاست میں پاکستانی کمیونٹی کی طاقت کو نمائع کیا جائے ہم نے آرہا بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں میں جذبہ بلوتی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو پولٹیکل لیڈرز ہیں ان کو بتایا جائے کہ ہماری ووٹرز کی ایسی ایسے کیا طاقت ہے کیا سٹریند ہے یہاں پر کتنے ملکوں کی ریپزنٹیشن ہے ہمارا ملک واحد پاکستان ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکی فوجی آتے ہیں کلر پیش کرتے ہیں ڈریل کرتے ہیں ہر سال ماشاءاللہ سے یہ کام کرتے ہیں یہاں امریکہ میں بھی پاکستان کا جشن ازادی اسی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو پاکستان میں نظر آئے گا مارے ساتھ کچھ ایسے ہی لوگ ہیں جو یہاں پر بھی اس جوش اور جذبے کو زندہ رکھ رہے ہیں میں پاکستان سے دلی محبت کرتا ہوں اور پاکستان ڈیپ ریٹ پر میں یہاں کے پیشندوں کو اور سارے پاکستان کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ اللہم یا ہمیں اور ہمارے پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور خوش آباد رکھے جب پاکستان بنا تھا ہمارا تو اس وقت قوم کو ملک کی ضرورت تھی اور آج پورے ملک کو ہم سب کی ضرورت ہے تو یہ تو ایک خوشی ہے سیلیبریشنز ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک کی بہتری کے لیے بھی ہم لوگ اتنا ہی پرجوش جذبہ دکھائیں اور اتنا ہی والہانہ انداز میں ہم اس کی بہتری کے لیے کام کریں اور یک جہت ہو کے رہیں اس موقع پر میلے میں شرکت کرنے والے پاکستانی فنکاروں نے بھی پاکستان کے لیے اپنی نیک خواہشیات کا اظہار کیا ہمیشہ ایسی لگتا ہے ہم امریکہ آتے کبھی یہ نہیں لگتا فرق ہے ہم لوگ کسی اور ملک میں آئے ہیں یہاں آتے ہیں ماشاءاللہ پاکستانی اور ایسے بسے ہیں یہاں پہ کہ خوشی کا تو چلو یہ سماح ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہاں حالات ایسے ہیں وہاں اس طرح کے شوز ہوتے نہیں ہیں تو ایسی نیکن ہم رمیمبریشنز ہے اور ہم دوبارہ سے وہاں خوشیہ منا سکیں وطن سے دور وطن سے محبت کے میلے سجانے والے ان پاکستانیوں کو امید ہے کہ ان کے ملک میں بھی لوگ اختلافات بھلا کر امن اور برداشت کی روایتوں کو دوبارہ زندہ کریں گے بلکل ویسے ہی جیسے امریکہ میں لوگ اب گیارہ ستمبر کی تلف یادوں کو فراموش کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کر رہنا سیکھ رہے ہیں ساکیب الاسلام اردو ویو اے سینٹر ویل ورجینیا